سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی بالادستی تسلیم کر لی پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کو جائز قرار دے دیا سپریم کورٹ ایکٹ کے خلاف دائر درخواستیں مسترد اسخود نوٹس کا فیصلہ تین سینئر ججز کی کمیٹی کرے گی سزا کے خلاف اپیل کی جا سکے گی ایکٹ کا اطلاق ماضی کے کیسے سے نہیں ہوگا اپیل کے حق میں نو اور مخالفت میں چھے ججز نے فیصلہ دیا اسخود نوٹس کمیٹی پر دس ججز کا حق میں فیصلہ کمیٹی سے متعلق مان ججز نے مخالفت میں فیصلہ دیا چیف جسٹس قاضی فائز کی سادے فیصلہ پڑھ کر سنایا جی او اور جی نے تو پارلیمان ہماری دشمن نہیں ہم منفی سوچ سے کیوں دیکھتے ہیں ہم آئینی ادارے پارلیمنٹ میں مین مک نکال رہے ہیں ایک جابر نے آئین میں ترمیم کر دی تو کوئی نہیں بولا چیف جسٹس کے دورانے سماعت ریمارکس کہا پارلیمنٹ میں قانون سازی کر دی تو سلال ہو رہے ہیں پارلیمنٹ نے اس قانون سے سپریم کورٹ کی عزت رکھی نواز شریف کا پاکستان واپسی کا سفر شروع لندن سے سعودی عرب چلے گئے ایون فیلڈ کے باہر کارکنوں نے پارٹی قائد کو الویدا کیا نواز شریف ایک ہفتہ سعودی عرب میں قیام کریں گے مطن واپسی سے پہلے دو دن کے لیے یو اے ای جائیں گے خصوصی پرواز امید پاکستان سے کس اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات بہرانوں سے مل کر نمٹنے پر دونوں رہنما متفق مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کو ناحق ستایا گیا یہ تاریخ کا سیح اور افسوسناک باب رہے گا نواز شریف کی واپسی پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی سے سیاسی اور جمہوری نظام مضبوط ہوگا عوام کے ووٹ سے نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے مریب نواز کو پورا یقین پارٹی اعتداروں سے گفتگو میں کہا کہ عوام پریشان ہیں اسی لیے نواز شریف واپس آ رہا ہے مشکلات سے کیسے نکلیں حل بتانے آ رہا ہے اس بار بھی پاکستان کو ٹھیک کر کے دکھائے گا غریبوں کا ساتھی اور ہمدرد صرف نواز شریف ہے اسرائیل کی غزہ پر پانچویں روز بھی شدید بمباری شہید فلسطینیوں کی تعداد ایک ہزار سے بڑھ گئی اسرائیلی جاریت کے سبب غزہ میں کوئی مقام محفوظ نہیں بجلی پانی اور خوراک کی فراہمی مکمل بند اسپتال زخمیوں سے بھر چکے عدویات کی شدید کلت غزہ کی فضا میں دھوئے کے بادل سانس لینے میں بھی دشواری متاثرہ علاقوں میں آگ بجھانے کے لیے فائر فائٹرز بھی موجود نہیں غزہ میں بے گھر افراد کی تعداد دو لاکھ ساٹھ ہزار ہو گئی اماس کی کاربائی میں بارہ سو اسرائیلی مارے جا چکے اسرائیل بربریت اور بوکلاہٹ میں جنگی اصول بھول گیا انہتے فلسطینیوں پر فاسفورس بم برسانے لگا فاسفورس بم زمین پر گرتے ہی آگ لگا دیتے ہیں انسانی جسم اور ہڈیوں تک کو بھسن کر دیتے ہیں امریکی اسلحے سے بھرا تیارہ بھی اسرائیل پہنچ گیا اسرائیلی مظالم پر عالمی طاقت خاموش تماشائی اسرائیل کا ہماس کے القسام برگیٹ کے سربراہ کے گھر پر حملہ محمد زیف کے والد بھائی بھتیجاب اور پوتی شہید ہو گئے غزہ میں مجلوم ان اسلانوں کے ساتھ خوابوں کا بھی قتلیان مرتے خوابوں کی کہانی نے سننے والوں کے کلیجے کارٹ دیئے غزہ کے بچے کی پکی دوستی ٹوٹ گئی دوست بلی مر گئی گھر کے سارے افراد شہید اور دکان تباہ ہونے پر نوجوان دنیا کو اپنا غم سناتا رہا ہر طرف آگ و خون لاشیں اور زخمی جائیں تو جائیں کہاں خواتین بچوں کو لیے سڑکوں پر آ بیٹھیں لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے پیرامیڈکس کے دل بھی ڈوپنے لگے غزہ کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی سازش اسرائیل کی مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی جنگ کی ریپورٹنگ کرنے والی خاتون صحافی روپڑی صحافی یا رائد کہتی ہیں کہ اسرائیل غزہ کو نقشے سے مٹانا چاہتا ہے دنیا دیکھ رہی ہے اسرائیلی وزر دفاع فلسطین کو مکمل تباہ کرنے کا بیان دے چکا آئی ایم ایف کی شرائط عوام کے لیے مہنگائی کا نیا چھٹکا یکم اکتوبر سے گیس دو سو فیصد مہنگی کرنے کی تیاریاں گھرلو صارفین کے لیے گیس اک سو ہتر فیصد تک مہنگی کرنے کی تجویز پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکسٹ مہانہ چارجز دس روپے سے بڑھا کر چار سو روپے کیے جائیں گے پیٹرولیوم ڈیویزن کا پلان گیس کی قیمتوں کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کا شیڈول بھی آ گیا سردیوں میں صرف گیارہ گھنٹے گیس ملے گی خواتین کو ناشتے کے لیے صبح صورے اٹھنا ہوگا صبح ساڑھے پانچ سے نو بجے تک چولا جلے گا دوپہر ساڑھے گیارہ سے دو بجے تک گیس ملے گی راک کی روٹی پکانے کے لیے شام پانچ سے دس بجے تک کا وقت مقرر باقی اوقات میں چولے نہیں صرف دل ہی جلیں گے لاہور شیڈن اسپتال کے امرجنسی میں ایک بیٹ پر تین تین مریض ایسی بند مریض نڈھال موسیل نقوی کا اسپتال کا اچانک دورہ انتظامیوں کو معاملات بہتر بنانے کی ہدایت بچوں کا اسپتال کے لیے بڑا پلان بھی بنا لیا شیڈن اسپتال اپگریڈ ہوگا ڈیڑھ ساوپ بیٹس کی نئی امرجنسی بنے گی آؤٹڈور کو بھی موڈل بنایا جائے گا میڈیسن بیئر ہاؤس بنے گا ملیں گی لاہور کی تالیس سڑکوں کی بہالی کا فیصلہ بیس روڈز کی تعمیر و مرمت ہوگی چھے سڑکوں کو پیچھ لگائے جائیں گے مزیراعہ موسیل نقوی نے منظوری دے دی کنال بینک ٹھوکر سے جلو پرتبا سے جمعتہ فیروسکو روڈ شامل علی روڈ ٹاؤنشپ ہیرگاؤں جمنداؤں کی شہرہ بنے گی ایک عرب اسی کروڑ روپے خرچائے گا شہریوں کو سفر کی سہولیات میں آسانی ملے گی بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر دو ہزار جرمانہ گھروں میں گاڑیاں دھونے پر پانچ ہزار کی پرچی کٹے گی گرین بیلٹس پر پارکنگ کرنے والوں کو بھی پانچ ہزار حرجانہ دینا ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا تحریری حکم جاری الڈی اے آئندہ کوئی منصوبہ عدالت کی منظوری کے بغیر شروع نہیں کرے گا مہت ممہ حولیات دھونے چھوڑنے والے بھٹے سیل کرے گا درختوں کو محفوظ بنائے گا